موسیقی 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 جو ایسا وہ کام کر سکتا ہے جو وہ اپنی کنٹری میں کر سکتا ہے ناظرین یہ جب یوکے نے یورپی یونین جائن کی تھی تو اس وقت یہی جو بیسک فریڈم ہوتا ہے یورپی یونین کا وہ یہ ہوتا ہے فریڈم آف مومنٹ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ممبر سٹیٹ میں اپنا فریڈم ایکسرسائز کر سکتا ہے تو وہی فریڈم جو ہے وہ دوسری ممبر سٹیٹ میں بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے اس سے در ناظرین وہ لوگ جو یوکے میں آتے ہیں اگر وہ یورپین ممالک کے نیشنل ہیں تو وہ اپنے ڈیپنڈرز کو بھی یوکے میں بلا سکتے ہیں تو جس سے اگر فریڈم کوئی یوکے میں آتا ہے کوئی فرنچ نیشنل ہے تو وہ اپنی وائف کو بھی بلا سکتا ہے یوکے میں اگر وائف جو ہے اوریڈی یورپین نیشنل نہیں ہے اگر وائف اوریڈی یوکے نیشنل ہے یورپین نیشنل ہے تو پھر اسے ویزے لینے کی نہیں ضرورت اگر وائف کسی اور کنٹری سے وائف کا تعلق ہے جو نون یورپین کنٹری ہے تو ان سرکنسٹرات سے وائف کو اپلیکیشن کرنی پڑتے ہیں انٹری کلینٹس ویزے کی ریزیڈنٹ پرمیٹ کی جو یورپین لاہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایون دو کہ وائف یا اگر ڈپلینٹس کو ویزے اپلیکیشن کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی کوائی کرتے ہیں اندر تریٹی رائٹس but still administrative purposes کے لئے یہ easy ہے اگر کوئی یہاں پہ آئے وہ ویزا لے کے آئے اس سے انہیں بھی آسانی ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے ممبر سٹیٹ کی اس کے لئے بھی آسانیاں ہوتی ہیں اسی طرح ناظرین فیملی ممبرز جو ہیں یورپین کے اندر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک immediate فیملی ممبر ہیں اور ایک extended فیملی ممبر ہے under European قانون کی اگر آپ extended فیملی ممبر کو بھی بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی possibility ہے but آپ کو کچھ circumstances show کرنے پڑتے ہیں number one show کرنا پڑتا ہے کہ applicant جو ہے آپ سے relative ہے اگر آپ یورپین نشنل ہیں دوسرا کو یو show کرنا پڑتا ہے کہ جو applicant ہے وہ آپ کے اوپر dependent ہے اور dependency جو ہے وہ UK میں ہے اگر وہ UK میں already ہے اور UK میں آنے سے پہلے آپ کو show کرنی پڑتی ہے یا وہ آپ کے اوپر dependent ہے اگر dependency show نہیں ہو سکتی تو at least آپ same household membership show کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر جو non-European national ہے وہ آپ کے گھر کا حصہ رہا ہے جب آپ کے پاس یورپین nationality تھی تو وہ UK میں آ سکتے ہیں UK میں رہ سکتے ہیں on the basis کہ وہ same household کا حصہ ہیں اسی طرح ناظرین اگر کوئی شادی کی basis بھی I spouse visa اسے ملے under European law اور اسے شادی ٹوٹ شائے اور اگر شادی تین سال تک چلے اور تین سال تک جو یورپین national ہے وہ یہاں پہ کام کرتا ہو straight right exercise کرتا ہو تو applicant کو visa مل سکتا ہے retain right of residence مل سکتا ہے اسے طرح ناظرین جہاں تک dependence کا تعلق ہے تو جو only condition fulfill کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ show کیا جائے جو main applicant ہے جو یورپین national ہے وہ UK میں straight right exercise کر رہا ہے یاں پہ وہ کام کر رہا ہے یا وہ sufficient resources اس کے پاس ہیں اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر sufficient resources والے route کے اوپر جائیں تو اس میں applicant کو health insurance show کرنی پڑتی ہے comprehensive اور واقع requirements پوری کرنی پڑتی ہیں ناظرین اسی طرح منچانتے ہیں European applications کا تعلق ہیں وہ الہدہ ہیں UK immigration law application سے جو European application ہے وہ under European law consider کی جاتی ہے اس کی different team ہوتی ہے different rules ہوتے ہیں اور جو treaty جو ہے اس کو مددے نظر رکھا جاتا ہے regulations کو مددے نظر رکھا جاتا ہے اسی طرح جو European applications ہیں جو European قوانین ہیں وہ تمام member states کے اوپر لگو ہیں جو ان کا حصہ ہیں اگر ہم دیکھیں immigration قوانین کو وہ جو ہیں وہ صرف UK کے لئے ہیں تو اگر آپ British passport آپ کے پاس ہے تو آپ اپ UK میں جا رہ رہے ہیں تو آپ ایسا European citizens consider نہیں کیا جائیں آپ ایسا British citizens consider کیا جائیں تو آپ جو European regulations ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھا نہیں سکتے زیادہ تر کیسیز میں اگر آپ یورپین اپلیکیشن کرتے ہیں تو انگلیش لنگوچ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے فائننشل تھرشوٹ کی ایٹین تھاؤزن سکس ہندر پاؤنڈ جو سپاوز تیزے پر لگائی ہے پریٹیش کورو میں نے ناظرین نے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے بریٹیس سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے بریٹیس سٹیزنشپ کے لیے اندر بیسیس آف یورپین نیشنلیٹی کے یورپین نیشنل یوکی میں رہا ہے پانچ سات تک اس کے بعد اس کو پرمین ریزیڈنس ملا ہے اور پرمین ریزیڈنس کے بعد وہ اپلائی کرتا ہے بریٹیس سٹیزنشپ تو اسے لائیف اندر یوکی اور انگلیش انگلیش ٹیسٹ ریکوائرمنٹس پھل فیل کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ بریٹیس سٹیزنشپ کے لیے ہیں یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ایپلیکنٹ کا بیک کرونڈ یورپین ہے یا نون یورپین نیشنل ہے اسی طرح ناظرین اگر کوئی یورپین نیشنل ہے وہ اپنے چیلڈرن کو بنانا چاہتا ہے جو بریٹیس لائی وہ کوائٹ ریجٹ ہے اس میں اگر آپ کے بچے جو اٹھارہ ساتھ سے اوپر ہو جائیں تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچوں کو بنانا ہے یہاں کے لیے یہاں پہ اور ناظرین جو ریگولیشن ہے اس میں کلیر کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہوم آفیس میں اپلیکیشن کریں ہوم آفیس والے سکس منت کے اندر آپ کو ویزا دیں اگر سکس منت کے اندر وہ آپ کے اپلیکیشن کنسیڈر نہیں کرتے تو بتائیں وہ آپ کے اپلیکیشن کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں اور اگر آپ کی اپلیکیشن جائے تو سٹیٹ اویی ویڈن فیو ویکس کے اندر وہ آپ کو سرٹیفیکیٹ آف اپلیکیشن ایشو کر دیتے ہیں کہ آپ کو کھام کرنے کی یوکی میں اجازت ہے تاکہ اگر اپلیکیشن پروسس میں تھوڑی دیلی بھی ہو تو ان کے اوپر نیگیٹیو ایفیکٹ نہ پڑے آپ کھام کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح ناظرین جو نون یورکین کنٹریز کے ممالک میں اگر کوئی اپلیکیشن انکنٹری کریں تو ایون دو کہ ان کی یہ جو ہے لیو ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اگر فرض کریں کوئی سٹوڈنٹ ایف داوڈ رائٹ آف ورک وہ اگر اس پاؤس سیزے کے لئے اپلائے کریں ان کنٹریز تو اس کو آٹومیٹکلی رائٹ آف ورک نہیں ہوتا جب تک اس کی اپلیکیشن اپروف نہ ہو جائے ہوم افیس کی جانب سے اسی طرح ناظرین زیادہ تر یورکین اپلیکیشن میں آپ کو رائٹ آف پیل ہوتا ہے آٹومیٹکلی بے شکر آپ اوورس رہے ہوں دو ٹائم آف اپلیکیشن بائٹ اگر برٹشیکروری کے اندر اپلیکیشن ڈالیں تو آپ کو آٹومیٹکلیو ناظرین رائٹ آف پیل نہیں ہوتا زیادہ تر کیسیز میں ہوم افیس والے تب رائٹ آف پیل دیتے ہیں جب پودھ سے دیکھیں کہ آپ کا حیوم رائٹ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں اور سوچیں کہ آپ کا حیوم رائٹ جو ہے وہ سرٹی فائر نہ کریں اور اگر آپ جب اپلیکیشن کریں اور آپ کے پاس ویزہ ہو اور آپ انکنٹری اپلیکیشن کریں تو آپ کے پاس رائٹ آف پیل ہوتا ہے اگر اویلیبل ہے ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح اب پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر کوئی رائٹ آف پیل نہیں ہے صرف سپاؤس ویزے کے اندر رائٹ آف پیل ہے اور کافی لیمیٹیٹ اپلیکیشنز ہیں جن کے اندر آپ کو لیگلی رائٹ آف پیل ملتا ہے ایک اور نظرین جو سب سے میجر امپیکٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اپلیکیشن کریں اس کو فی جو ہے وہ پہلے پیل نہیں کرنی پرتے تھی اب ہوم آفیس والے جو ہیں سکسٹی پائی پانچ چارج کرتے ہیں جو اگر دیکھا جائے ریگولیشنز کی نظر میں ٹریٹی کی نظر میں اللیگل ہے ہوم آفیس والے چارج کسی کو نہیں کر سکتے آن بیسس آف نیشنالیٹی کیونکہ یہ ڈسکرمنیشن ہے اور جو ریگولیشن ہے اس میں کوائٹ کلیرلی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کو چارج کریں آن بیسس کہ اس کی جو امیگریشن سٹیٹس ڈیپرنٹ ہے یا اس کی برٹیس نیشنالیٹی میں ہی ہے تو انفیر ہے پھر یورپی یونین کا جو فانڈنگ پرنسپل ہے کہ ایکوال ٹریٹ کیا جائے ہر ملک ممالک کا نیشنال جو یو کے اندر ہے اسی طرح نظر جو انہ چیز چارج انٹریڈیوز کیا گیا گورمنٹ کے اوپر وہ لاغو نہیں ہوتا یورپی نیشنالز کے اوپر وہ صرف لاغو ہوتا ہے بریٹیش ایپلیکیشن کے اندر اسی طرح نظر جو اپیل کیا چارج ہے وہ بھی یورپی ایپلیکیشن کے اندر آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نظرین انسی قصار پوراں پی اس سگمنٹ کا ٹائم ملتا ہے خطن بریک کے اس پار ہم ملیں گے مزید امیگریشن اپٹیر سے ساتھ کہیں مجھے گا دیکھتے رہیں ملک لاؤ ٹی وی نظرین ویلکم بیک تو دا شو وہیں سے امیگریشن اپٹیر سے ساتھ شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا سا بریک سے پہلے اور بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپٹریٹ کی جانب نظرین اس پرگرام میں ہم فوکس کریں گے سٹیزنشپ کی حوالے سے اور ٹائک کی حوالے سے اب نظرین ہوم آفیس جو ہیں آج کے لئے میں کافی سختی شروع کی ہوئی ہے اگر آپ نظرین اپلیکیشن کے جیسے اپلیکنٹ کے کرمینلین گونکشن ہے یا کوئی کرمینلل ہے ریکارڈ ہے وہ اپلیکیشن کرتا ہے ہوم آفیس میں تو ہوم آفیس والے جو ہیں کوائٹ سٹرک ہیں وہ سٹرnaire اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں بات دیپینڈ کرتا ہے کہ اس طرح کے کرمینلیٹی ہے نیچر میں باتہ در اپلیکنٹ کا کریکٹر گوڈ ہے یا نہیں جو آپ گائیڈ ہوم آفیس نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کو چار سال سے زیادہ سنٹنس ہو اس کو نیشنیلٹی نہیں دیں گے اگر کسی کو لیس ان ون یئر کا سنٹنس ہو تو وہ یہاں پہ اپلائے کر سکتا ہے اسے لیو تو ریمین بھی مل سکتا ہے اور نیشنیلٹی بھی مل سکتا ہے اگر ہوم آفیس والے سیٹسفائے ہوں کہ اس کی آپ پریزنس یوکی میں جو ہے وہ کنڈیو سیٹو پبلک گوڈ نہیں ہے اسے لیے ناظرین جو ٹائک سیٹسکیٹس ہیں اگر کوئی ٹائک کسی نے یوز کیا اور ہوم آفیس والے الیکیشن لگاتے ہیں کہ اس کا ٹائک سیٹسکیٹس جو ہے فرادوینٹلی اپٹین ہے تو سٹیل وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے یوم آرائیڈ کے اندر ہے بہت اگر ہوم آفیس والے اس بیسس پہ ریفیوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیسپشن یوز کی ہے پرانی اپلیکیشن کے اوپر پر نظرین اس ٹائک کی جو ایڈیگیشن ہوتی ہے وہ ہوم آفیس کا ویو ہوتا ہے جو کوئیٹ سٹرک ہے ناوریز بیٹ آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائے کافی لیا کر نہیں آپ جو ڈیش ایڈیو کے لئے چاہتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں ہوم آفیس کی انٹرپریٹیشن کیونکہ ان جیسے سرکمسٹرنسیز میں تمام سرکمسٹرنسیز دیکھنے پڑتے ہیں اور دوسرا دیکھنا پڑتے ہیں کہ ہوم آفیس کے اوپر پاس کیا ایویڈنس ہے بہتر وہ برڈن ڈیسچارج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ناظرین جہاں تک ٹائک کا سوال ہے تو جیسا میں نے آپ کو پہلے پوکرامس نے بھی بتایا تھا کہ ٹائک آل کی جو قادر اور ایسنٹ کی ایساہ اپور ٹیبنل نے پوزیٹیو ریسپانس دیا ہے جو رپورٹڈ ہے آپ لیڈا ڈیٹا بیسز نے دیکھ سکتے ہیں کیس کو بہت ہوم آفیس نے اپیل کیا ہے کورٹ آف پیل میں جس کی ہیرنگ نیکسٹ منتھ ہونی ہے ٹونٹی سکس ٹو ٹونٹی ایر تفقت بھر جہاں تک ناظرین اپور ٹیبنل کا سواد ہے تو وہ جو ڈیسیئن ہے ابھی سٹینڈ کرتا ہے اور گوڈ لوگ ہے جب تک کوئی کنٹرڈکٹیڈ ڈیسیئن یہ تھا اوپر والی کورٹ سے یہ جو اپور ٹیبنل کا ڈیسیئن ہے سٹینڈ کرے کا جو ہے اور لیگلی اس کیس میں اپور ٹیبنل نے جو مین قصدہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو ایویڈنشل برڈن ہوتا ہے ہوم آفیس کے اوپر وہ ہوم آفیس نے نیرولی ڈیسچارج کر دیا ہے کہ انہوں نے الیگیشن لگائی ہے اور ایویڈنس ان کے پاس کچھ ہے جس سے شو ہوتا ہے کہ اپلیکنٹ نے ڈیسپشن یوز کی ہے ناظرین ایک دفعہ ایویڈنشل برڈن ڈیسچارج ہو اس کی بعد جو ہے برڈن ہوتا ہے اپلیکنٹ کے اوپر کہ وہ پروف کرے کہ یا وہ ایکسپلینیشن دے کہ جو ایویڈکیشن لگائی کی ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے اگر وہ ریجیکٹ کرتا ہے کس بیسز پر ریجیکٹ کرتا ہے تو اگر تو ناظرین ایویڈنشل برڈن جو ہے نیرولی ڈیسچارج ہو جاتا ہے تو اپلیکنٹ کے اوپر ہے وہ ایکسپلینیشن دے اگر وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے ریزنیبل تو پھر ہوم آفیس کے پر برڈن شیفت دوبارہ ہو جاتا ہے اور وہ لیگل برڈن ہوتا ہے اس میں ہوم آفیس کو دوبارہ اپلیکنٹ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ریجیکٹ کرنی پڑتی ہے اب ناظرین قابل میں جو کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جو ایویڈنشل برڈن ہے وہ ڈیسچارج ہو گیا ہے لیکل برڈن جو ہے ہوم آفیس والے ڈیسچارج نہیں کر سکے تو ناظرین یہ بہت اپورٹنٹ ہے آج کل میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس اندرسٹریننگ میں ہے کہ اگر ٹرائک ان کا ایلیکیشن ہوم آفیس نے دکھایا ہے ان کو ویزا مل جائے گا کیونکہ قادر اور ایس ایم کی کی بیسیس پہ ہوم آفیس کا ایویڈنس اناف نہیں ہے انہوں نے برڈن ڈیسچارج نہیں کیا ناظرین یہ تھوڑی انکوریکٹ انٹرپریٹیشن ہے جو کرائٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ لیگل برڈن ڈیسچارج نہیں کیا سٹل اگر آپ کی اپیل ہے یا آپ کی اپلیکیشن آپ ہوم آفیس میں کریں یا آپ کا جو بھی شہری بھی پینڈنگ ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کیوں کہیں کہ ہوم آفیس کا جو ایویڈنس ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر ناظرین ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے زیادہ تر کیس میں جو ہوم آفیس کا پاس ایویڈنس ہوتا ہے وہ جنریک ایویڈنس ہوتا ہے دو ان کی ایمپلائی ہیں ان کی ویٹنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پلس وہ ایک سپریڈ شیٹ ڈاکمنٹ لیتے ہیں ای ٹی ایس سے جو ای ٹی ایس والے انہیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ جو سپریڈ شیٹ ڈاکمنٹ ہے وہ صرف نان جنریک ایویڈنس ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ ویٹنس سٹیٹمنٹ اپنے کسی اور ایمپلائی کے لیے لیتے ہیں اس جنریک ایویڈنس کو سپورٹ کے لیے تو ناظرین اس جنریک ایویڈنس کو اپر ریجیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہوم افیس کے جو الیگیشن ہے وہ کریکٹ نہیں ہے اور انکوریکٹ ہے ناظرین میری ایکسپیرینس میں جو طائق کیسز ہیں اگر اچھی طرح ریپیزنٹ کیا جائے فرسٹ ریٹ ایویڈنس میں اگر آپ کے پاس رائٹ اپیل ہو تو کلیر ہو رہے ہیں اور ناظرین جو لاہ ہے وہ کلیر ہوگا سٹیٹویشن کلیر ہوگی کورٹ اپیل کا ایک دفعہ فیصل آتا ہے ان کیسز میں ناظرین اسے کا ساتھ ٹائم ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا ختم تھوڑی تیر بعد مسٹر علی ملیں گے آپ کو آپ کے سوالات کے ساتھ کہ ہی مجھے گا دیکھتے ہیں ملک اور ٹی وی ناظرین میں ہوں امتیاز علی اور لندن سے آپ کو سوال جواب کس پروگرام میں کچھاندیت کیا تھا ہوں عدیل ملک نے آپ کو لیگل اپ ڈیٹس دیئی ہیں امید ہے کہ آپ نے ان کا پروگرام سند کیا ہوگا حضبی معمول شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیدہ کے ساتھ سیدہ کہتی ہے کہ وہ بریٹش سٹیزن ہے اور ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے شادی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی تھی وہ پاکستانی نیشنل ان کے ہزمنٹ ہے تو سیدہ کہتی ہے یہ ان کے ہزمنٹ کو پہلے دو سال کا ویزا ملا تھا یہاں سے اور پھر دو سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ لیو مل گئی تو یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے ہزمنٹ ان کے ساتھ رہتے رہے ہیں وہ بہت ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا اور وہ بڑا بڑے فرنڈلی تھے لیکن انڈیفینٹ لگنے کے بعد فوراں ہی بعد وہ گھر ٹھوڑ کے چلے گئے ہیں تو سیدہ کہتی ہیں کہ اب ان کو پتا چلا آئے کہ ان کے ہزمنٹ نے شادی کی تھی صرف یہاں انڈیفینٹ لیو لینے کے لیے تو اب یہ چاہتی ہیں کہ یہ ان کی لیو کینسل کر دیں اور ہوم آفز کو یہ بتائیں کہ انہوں نے فرادلینٹلی انڈیفینٹ لیو لی ہے تو پوچھنا یہی چاہتی ہیں کہ ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے جیسے ان کا سٹیٹس کینسل ہو سکے تو سیدہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ہزمنٹ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن بدقسمتی سے اگر تو انہوں نے انڈیفینٹ لیو فراد کر کے لی ہے تو پھر تو یقینی طور پر ہوم آفز اس کو کینسل کر سکتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ انہوں نے فرادلینٹلی لی ہے اگر تو آپ نے ان کی اپلیکیشن کو سپورٹ کیا ہے اگر آپ نے ساری ایویڈنس سبمیٹ کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ رہتے رہیں پھر آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے اوپر سائن کیا ہے پھر اگر آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس ان کو دیئے ہیں آپ نے اپنا پاسپورٹ ان کو پروائیڈ کیا ہے تو اگر یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہوں نے انڈیفینٹ لی ہے تو پھر اس کو قانونی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اگر انہوں نے فراڈ سے یا انہوں نے ڈیسپشن سے انڈیفینٹ لی ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے سارے قانونی تقاضی پورے کر کے تو انڈیفینٹ لیو لی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور انہوں نے ہوم آفز کو غلط ڈاکیومنٹس دیئے یا اگر آپ نے اپلیکیشن فارم کے اوپر سائن نہیں کیا اور انہوں نے آپ کا سائن جالی طور پر کیا اور پھر اپلیکیشن سبمیٹ کی تو اگر ایسی پوزیشن ہے تو پھر تو یقینی طور پر آپ ان کی کمپلین کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور اپلیکیشن انڈیفینٹ لیو کی اپلیکیشن انہوں نے سبمیٹ کی ہے آپ کی سپورٹ کے ساتھ اور اس کے بعد وہ اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ اپلیکیشن بالکل انہوں نے صحیح طریقے سے سبمیٹ کی بھی کیا اور ہوم آفز ان کو انڈیفینٹ لیو بھی صحیح طریقے سے گرانٹ کیا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیفینیٹ لیو کے بعد اگر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا ہزبنڈ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر اب بدقسمتی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے چونکہ اگر انہوں نے سارے قانونی تقاظے پورے کر کے تو یہ سٹیٹس لیا ہے تو پھر اگر آپ ان کی کمپلین کریں گے بھی تو یہ پاسیبل نہیں ہوگا کہ ہوم آفیس کو یہ ایکشن لے گا تو اسی وجہ سے آپ کے ہزبنڈ کو شروع میں دو سال کا ویزا ملا تھا جو کہ اب تو یہ ڈائی ڈائی سال کا ویزا ملتا اور پانچ سال کے بعد انڈیفینیٹ لیو ملتی ہے لیکن جب آپ کے ہزبنڈ کو لیو گرانٹ ہوئی تھی اس وقت دو سال کے لیو ملتی تھی اور وہ شروع میں اسی لیے ان کو انڈیفینیٹ لیو نہیں گرانٹ ہوتی تھی بلکہ صرف دو سال کے لیو ملتی تھی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کی شادی چلتی ہے اور آپ کی شادی سکسیس فول ہے اور اگر سارے معاملات ٹھیک ہوں تو پھر ہوم آفیس انڈیفینیٹ لیو گرانٹ کرتا ہے تو اب دو سال تک اگر آپ کو اپنے ہزبنڈ کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے تو یقینی طور پر ہوم آفیس کو تو نہیں بتا جلے گا تو ہوم آفیس نے تو آپ کی ساری ایویڈنس دیکھی ہے اور سارے ڈاکیومنٹ دیکھیں اور اس کے بعد ان کو انڈیفینیٹ لیو گرانٹ کی ہے تو جو آپ حالات بتا رہی ہیں اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے انڈیفینیٹ لیو کینسل ہو سکے گی تو دوسرا آپ کا یہ کویسٹن تھا کہ ان کو بریٹیش نیشنلٹی لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے تو بریٹیش نیشنلٹی کے لیے اہم طور پر قانون ہوتا ہے کہ اگر شادی کی گرانڈ پر انڈیفینیٹ لیو ملتی ہے اگر بریٹیش سیٹیزن کے ساتھ شادی اور انڈیفینیٹ لیو گرانٹ ہو جائے تو جب یوکے میں ان کو تین سال ہو جائیں تو اس کے بعد وہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں بریٹیش نیشنلٹی کے لیے لیکن اگر شادی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کو یوکے میں پانچ سال پورے کرنے ہوں گے اور پانچ سال کے بعد اگر وہ بریٹیش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ بالکل ان کو نیشنلٹی گرانٹ ہو سکتی ہے اگر وہ باقی ساری ریکوائرمنٹ پوری کریں تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر سارے قانونی تقاضے پورے کر کے وہ انڈیفینیٹ لیو لیتا ہے اور اس کے بعد اگر شادی ٹوٹتی ہے تو پھر ہوم آفز کو یہ ایکشن نہیں لیتا ہے ہاں اگر کسی نے فراڈ اس طریقے سے کیا ہو کہ جالی ڈاکیومنٹ سرمیٹ کیے ہو یا کسی کا سگنیچر فورج کیا ہو یا ہوم آفز کو غلط انفرمیشن دی ہو اور آپ کے پاس اس کی ایویڈنس ہو تو پھر تو ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اگر سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد ان کو انڈیفینیٹ لیو ملی اور اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کے چلے گے تو پھر انفرشنیٹلی ہوم آفز کوئی ایکشن نہیں لے گا تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے لوکل ایریے میں کسی سلسٹر سے ملے ان ڈیٹیل ان کے ساتھ میٹر ڈسکس کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے سجدہ کے بعد ہم بات کرتے ہیں خیزر کے ساتھ خیزر بھی سٹوڈنٹ ویزا لے کر یوکیہ میں آئے تھے اور پھر وہ آور سٹیر ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹنر بریٹیش سٹیزن ہے اور ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور یقینی تو ان کی بیٹی بھی بریٹیش ہے لیکن وہ اپنی پارٹنر کے ساتھ کچھ حرصہ ہی رہ پائے اور اس کے بعد ان کا جگڑا ہوا اور ان کی پارٹنر ہے ان کی بیٹی کو لے کے کہیں چلی گئی اور اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں ان کا ان کے ساتھ بلکل کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کی مدد لینے کی کوشش کی لیکن پولیس نے بھی ان کو منع کیا ہے کہ وہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس گراؤنڈ پہ اپلیکیشن سرمیٹ کی تھی کہ ان کی بیٹی بریٹیش سیٹیزن ہے اور اس گراؤنڈ پہ ان کو یہاں رہنے کی پرمیشن دے جائے لیکن خیزر کے اپلیکیشن ہوم آفیس نے رفیوز کر دیا ہے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی بریٹیش ہے تو کیا ان کو یہاں سٹے مل سکتا ہے یا کہ ہوم آفیس کا ڈسین سہی ہے تو خیزر اگر تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں رہتے یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ ہوم آفیس کا ڈسین غلط نہیں ہے کیونکہ اس میں قانون یہی ہے کہ آپ کو صرف اس گراؤنڈ پہ یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں ملے گی کہ آپ کا کوئی بچہ بریٹی سیٹیزن ہے بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی اپ برنگنگ میں یا بچے کی پرورش میں آپ کا کیا رول ہے تو عام طور پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو بچے کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور آپ اس کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل سکتی ہے اور اگر ایسی پوزیشن نہ ہو یا اگر آپ بچے کے ساتھ نہ رہتے ہوں لیکن اگر آپ کے پاس کانٹیکٹ آرڈر ہو اگر کسی کورٹ میں آپ کو اجازت دی ہو کہ آپ بچے کے ساتھ مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی بلکل ہوم آفز کی پالیسی ہے کہ یہاں رہنے کی پرمیشن مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کا بچے کے ساتھ بلکل کوئی کانٹیکٹ نہ ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں ہے تو پھر ہوم آفز یقینی طور پہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں دے گا کیونکہ جب بچے سے آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں رہیں یا پاکستان میں رہیں تو ایسی صورت میں میرے خیال میں ہوم آفز کا گھلت نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا اپنی بیٹی سے قرابطہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے وہ کہاں ہے اور کوٹ سے آپ کو کانٹیکٹ آرڈر لے لیں تو پھر یقینی طور پہ آپ نئی اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں لیکن کانٹیکٹ کے بغیر اگر آپ یہاں رہنے کی ٹرائی کریں گے یا اپنا سٹے ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یقینی طور پہ کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہوگا خیزر کے بعد ہم بات کرتے ہیں یاسر کے ساتھ یاسر کہتے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک ورکر کے طور پہ یوکے میں آئے تھے اور پھر جب وہ ان کے پاس وہی ڈومیسٹک ورکر کا سٹیٹس تھا ایک ایک سال تک ان کا ویزے ایکسٹینڈ ہوتا تھا تو پھر اس دوران انہوں نے اپنی وائف کو سپانسر کیا لیکن ان کی وائف کے اپلیکیشن بریٹش ایمبیسی نے ریفیوز کر دی تھی جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی اور ان کی اپیل کوٹ میں سکسسول ہو گئی تھی ان کی اپیل ایکسٹ ہو گئی تھی تو یاسر فردر کہتے ہیں کہ ان کی جب تک اپیل ہوتے ہوئے اور ان کی وائف کو ویزا ملنے کے دوران میں ان کے یہاں پانچ سال پورے ہو گئی اور پھر انہوں نے انڈیفینیٹلی کے لیے اپلائی کیا اور ان کو انڈیفینیٹلی بھی گرانٹ ہو گئی اور جب ان کی اپیل اللہ ہو گئی اور اپیل اللہ ہونے کے بعد جب ان کی وائف بریٹش ایمبیسی میں گئی ویزا لینے کے لیے تو ان کو انہیں یہ بتایا گیا کہ انٹری کلیر ایسا فیزر کی طرف سے کہ ان کو ان کے ہسمن کے بائیومیٹرک کارڈ کی ضرورت ہے تو یاسر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بائیومیٹرک کارڈ کی فوٹو کاپی ان کو بیجی تھی اپنی وائف کو جو کا لے کر وہ بریٹش آئی کمیشن میں گئی ہیں تو وہ کارڈ دیکھنے کے بعد انٹری کلیر ایسا فیزر نے ویزا نہیں دیا بلکہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی ہے تو اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی تو اپیل بھی سکسیسفل ہو گئی تھی اور اب تو ان کے پاس انڈیفینیٹ لیو بھی ہے تو ایسی صورت میں ان کی اپلیکیشن کیسے ریفیوز ہو سکتی ہے تو یاسر یقینی تو میرا کھال میں انٹری کلیر ایسا فیزر کا ڈسیجن غلط نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے اپتزائی طور پر اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی اس وقت آپ کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا آپ کے آپ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں اور آپ کا امیگریشن سٹیٹس بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کے لیے رولز کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو گئی ہیں جب آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی اس وقت آپ دومیسٹک ورکر تھی اور آپ کے پاس لیمیٹڈ لیو تھی اور اس میں قانون یہی کہتا ہے کہ آپ کی وائف کو اتنی ہی لیو ملے گی جتنی لیو آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کے پاس ایک سال کا ویزا ہے یا چھ مہینے کا ویزا ہے دومیسٹک ورکر کے طور پر تو آپ کی وائف کو آپ کے دیپینڈٹ کے طور پر اتنا ہی ویزا مل سکتا تھا لیکن وہ اگر اس وقت آپ کے اپلیکیشن رفیوز ہو گئی اور اس کے کوئی نہ کوئی ویزن ہوئی ہوگی تو اس کے خلاف اپنے اپیل کی اور اگر آپ کی اپیل سکسس فل ہو گئی تو اس کے باوجود بھی آپ کی وائف کو ڈیپینڈنٹ کے طور پر ہی ویزا ملنے کا چانس تھا اور پھر بھی ان کو اتنا ہی ویزا ملے ملنے کا چانس تھا جتنا ویزا آپ کے پاس تھا تو اس میں انٹری کلیرنس اپیسر میں اسی وجہ سے آپ کا بائیومیٹرک کارڈ مانگا تھا چونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس کتنے ٹائم کا ویزا ہے تو آپ کے پاس چونکہ ڈومیسٹک ورکر کا ویزا نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کی اپلیکشن رفیوز کی ہے چونکہ اب آپ کے پاس انڈیفینیٹ لیو ہے اور آپ آپ کی وائف کو یقینی طور پر نئی اپلیکشن سبمیٹ کرنی چاہیے جب تک وہ نئی اپلیکشن سبمیٹ نہیں کریں گی تو ان کو ڈومیسٹک ورکر کا ڈیپینڈنٹ کے طور پر ویزا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ناظرین اب ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے بریک کے فوراں بہتر پھر آزروں کہ آپ کی خدمت میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہ جائے گیا ویلکم بیک پر شو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اندرا کے ساتھ اندرا کہتی ہے کہ ان کی عمر بیس سال ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یوکے میں آئی تھی اور جب وہ آئی تھی اس وقت ان کی عمر دس سال تھی اور ان کو دس سال ہو گئے ہیں یوکے میں رہتے ہوئے اور ان کی سکولنگ بھی یہاں کی ہے اور انہوں نے کالج بھی تعلیم بھی یہاں سے حاصل کی ہے تو اندرا کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا سٹیر ریگولرائز کرنے کی کوشش کی ان کے پیرنٹس نے بہت دفعہ اپلیکشن سبمیٹ کی لیکن ہر دفعہ ان کے اپلیکشن رفیوز ہو گئی ہیں تو اب ان کے لیے بڑی پریشانی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا کریں کیونکہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے اپلائی کیا تھا اور ان کے لاسٹ اپلیکشن بھی رفیوز ہو گئی ہے تو اب یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے طور پر اپلیکشن سبمیٹ کریں اور ان کو یہاں رینے کی پرمیشن مل جائے کیونکہ امیگریشن سٹیٹس کے بغیر ان کو اپنی تعلیم جاری لکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اندرہ بلکل ایسا آپ کے لیے پاسیبل ہے اگر آپ دس سال کی عمر میں یوکے میں آئی تھی اور آپ کو دس سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے یعنی آپ نے آدھی عمر اگر یوکے میں گزار لی ہے تو یقینی دور پر آپ کوالیفائی کرتی ہیں یہاں رہنے کے لیے اس میں بلکل امیگریشن کا ایک رول موجود ہے کہ اگر کسی کی ینگ آدمی کی عمر اگر اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہو اور انہوں نے آدھی زندگی یوکے میں گزاری ہو تو بلکل ان کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل سکتی ہے اور ایسی صورت میں اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنی ہاف لائف یوکے میں گزاری ہے تو ان کو ڈائی سال تک یہاں رہنے کی بلکل پرمیشن مل جاتی ہے تو آپ کیونکہ جب یوکے میں آئی تھی آپ کی عمر دس سال تھی اور اب آپ کی عمر بیس سالت اس کا مطلب ہے کہ دس سال آپ نے یوکے میں گزارے ہیں اور آپ نے اپنی آدھی زندگی آپ کی یوکے میں ہی گزری ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کریں بلکل اپنے طور پہ اور اپنے پیرنٹس کے بغیر ہی بھی آپ سبمیٹ کریں تو آپ کو یہاں بلکل ڈائی سال تک رہنے کی پرمیشن مل جائے گی تو اس میں لیکن یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی صرف گزریز کرنا چاہیں تو یہ کی نہیں طور پہ آپ نئی اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اندرہ کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلویندر کے ساتھ بلویندر کہتے ہیں کہ وہ دس سال پہلے یوکے میں آئی تھی اپنی وائف کے ساتھ آئی تھی اور پھر وہ واپس نہیں گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں دو بچے بھی پیدا ہوئے تھے تو بچوں کی جب عمر سات سال ہو گئی یہ ایک بچے کی عمر تو انہوں نے ہوم آفس میں اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی اپنا سٹیر ہے گزریز کرنے کے لیے ان کی اپلیکیشن رفیوز ہو گئی تھی جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی یہ کہتے ہیں کہ کوٹ نے ان کی جاج نے ان کی اپیل ایکسپٹ کی تھی لیکن یہ کہا تھا کہ ہوم آفس ان کے کیس کو ریکنسیڈر کرے ان کے کیس کانیار ڈسیجن کرے وہ کہتے ہیں کہ ہوم آفس ان کے کیس کو ریکنسیڈر کیا لیکن پھر دوبارہ ان کا کیس رفیوز ہو گیا تھا اور جس کے خلاف انہوں نے پھر اپیل کی اور ان کی اپیل سکسسفل ہو گئی تھی تو جاج نے ان کی اپیل ایکسپٹ کر لی تھی تو اب یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہوم آفس ان کو ویزا گرانڈ کرے گا لیکن بجائے ویزا گرانڈ کرنے کے ہوم آفس نے اس ڈسین کے خلاف اپیل کر دی ہے تو بلوندر کہتے ہیں اب یہ بڑے پریشان ہیں ان کو یہ پوچھتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ اب اس میں اگلا ایکشن کیا ہوگا تو بلوندر اگر ہوم آفس نے اپیل کی ہے اس ڈسین کے خلاف تو اس میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک پرمیشن کے اپلیکشن ہوتی ہے جو کوئی بھی پارٹی سبمیٹ کر سکتی ہے تو اس میں اگر تو جب انہوں نے یہ پرمیشن کے اپلیکشن سبمیٹ کی ہے تو اب جس ٹرائبنل نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کی ہے وہی ٹرائبنل اس میٹر کو کنسیڈر کرے گا اور دیکھے گا کہ ہوم آفس کو پرمیشن ملنی چاہیے یا کہ نہیں ملنی چاہیے تو یہ اب چونکہ مجھے آپ کی کیس کی پوری بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے مجھے ان گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی گراؤنڈ پہ جاج نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کی تھی لیکن اگر ٹرائبنل یہ سمجھتا ہے کہ ہوم آفس کی گراؤنڈ کوئی سٹرانگ نہیں ہے تو وہ ان کی اپلیکشن بلکل رفیوز بھی ہو سکتی ہے کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ ہوم آفس نے اپیل کر دیا تو ان کی اپیل آگے ہی جائے گی یا ان کی اپیل کو ایکسپٹ کیا جائے گا ان کی اپیل رفیوز بھی ہو سکتی ہے تو اگر تو ان کی پرمیشن کے اپلیکشن رفیوز ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اور اگر ان کو پرمیشن کرانٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوبارہ ہیرنگ ہوگی آپ کی جو اپر ٹرائبنل میں ہیرنگ ہوتی ہے اپر ٹرائبنل ایکم بڑے لیول کی کوٹ ہے جو تقریبا ہائی کوٹ کے لیول کی کوٹ ہوتی ہے جو امیگریشن کے میٹرز کو کنسیڈر کر دیا ہے تو پھر اپر ٹرائبنل یہ دیکھے گی کہ جس جج نے جو ڈسین کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اس ڈسین کو ریویو کیا جائے گا تو پھر جو ان کا ڈسین ہوگا اپر ٹرائبنل کا وہ یقینی طور پر فائنل ہوگا یا بائنڈنگ ہوگا تو اس میں آپ کو ابھی پھر حال تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہوم آفس نے اپیل کر دیا ہے تو اب آپ کو یقینی طور پر انتظار ہی کرنا ہوگا اور آپ کو کوئی ویٹ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوٹ کیا ڈسین کر دیا ہے اور جو کوٹ ڈسین کرے گی اس کے مطابق آپ فردر ایڈوائز بھی لے سکتے ہیں اور فردر ایکشن بھی لے سکتے ہیں بلویندر کے بعد ہم بات کرتے ہیں رشید کے ساتھ رشید کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے سٹوڈنٹ ویزا لے کر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ڈگری کر لی تھی ڈگری کرنے کے بعد ان کو پی ایس ڈیو کا ویزا یہاں مل گیا تھا پوسٹڈی ورک کا سٹیٹس ان کو مل گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہاں دو سال کام کیا اور پھر انہوں نے ٹیئر ون جرنل کے لیے اپلائی کیا اور ان کی اپلیکیشن سکسیسفل ہو گئی تھی تو یہ دو ہزار دس میں ان کو ٹیئر ون جرنل کا سٹیٹس ملا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال پورے انہیں کے بعد انہوں نے انڈیفینیٹ لیو کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن اب اپلیکیشن ہوم آفیس نے ان کی انڈیفینیٹ لیو کے اپلیکیشن رفیوز کیا ہے اور رفیوزل کی ریزن یہ بتائی ہے کہ انہوں نے جب پچھلی ایکسٹینشن میں جو اپنی انکم ڈیکلیئر کی تھی ہوم آفیس کو یہ کہتے ہیں کہ اس انکم پہ چونکہ انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا تھا تو ہوم آفیس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ڈیسپشن سے کام لیا ہے انہوں نے صحیح انفرمیشن نہیں دیا اور اس گرانڈ پہ ان کی اپلیکیشن بھی رفیوزل ہو گئی ہے اور انہیں اپیل کرائیٹ بھی نہیں دیا گیا ہے تو رشید کہتے ہیں کہ یہ یقینی طور پہ ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے چونکہ ان کے اکاؤنٹنٹ تھے جو ان کے میٹرز اس کو ڈیل کرتے تھے اور اکاؤنٹنٹ نے ان کو بلکل مچھوڑا نہیں دیا کہ ان کو ٹیکس پے کرنا چاہیے ورنہ یہ یقینی طور پہ وہ ٹیکس پے کر دیتے تو اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں تو رشید صاحب بدقسمتی سے اب آپ کے پاس بڑے ہی لیمیٹڈ آپشنز ہیں اگر آپ کے اپلیکیشن رفیوز ہوئی ہے اس گرانڈ پہ کہ آپ نے ہوم آفیس میں کوئی ایسے ڈاکیمنٹ سبمٹ کی ہے جو جینور نہیں تھے تو پھر یقینی طور پہ ہوم آفیس یہ کہے گا کہ آپ نے ڈیسپشن سے کام لیا ہے اور آپ نے غلط انفرمیشن دے کے اپنی ایکسٹینشن لی تھی پچھلی تو ایسی صورت میں اگر اپلیکیشن رفیوز ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سکسس کا چانس بہت ہی کم ہوتا ہے اور اب کیونکہ جو آپ کا کیس ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہوم آفیس نے آپ کو اپیل کا رائٹ دیا نہیں ہے بلکہ اس میں قانون یہی کہتا ہے کہ اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ ہوم آفیس کو ایڈنسٹریٹیو رویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ہوم آفیس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی انکم ہے اور اس انکم کے پوائنٹس آپ لیتے ہیں اور اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو یقینی طور پہ جو انکم آپ ہوم آفیس کو بتاتے ہیں وہی انکم آپ کو تیکس ڈپارٹمنٹ کو بھی بتانے چاہیے اور وہاں ڈیکلیئر کرنے چاہیے اور اس پہ جو بھی آپ کا تیکس بنتا ہے وہ پے کرنا چاہیے تو جو آپ انفرمیشن ہوم آفیس کو دیتے ہیں اور جو آپ انفرمیشن ہ ھ مار سی کو یا تیکس ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں وہ بلکل انفرمیشن سیم ہونی چاہیے تو اب چونکہ آپ نے ہوم آفیس کو تو اپنی انکم بتائی ہے اور آپ نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کی اتنی انکم ہے جس پہ آپ نے پوائنٹس کلیم بھی کی اور وہ پوائنٹ آپ کو مل بھی گئے لیکن وہ انکم آپ نے ٹیکس دپارٹمنٹ کو ڈیکلیئر نہیں کی تو یقینی طور پہ یہ سمجھا جائے گا کہ جو ڈاکیومنٹ آپ نے ہوم آفس کو بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں تھے یا دوسرے لفظوں میں اگر وہ صحیح تھے بھی تو پھر آپ نے ٹیکس دپارٹمنٹ کو صحیح انفارمیشن نہیں دی تو کیسی بھی صورت ہوئی ہو کہ اس میں یقینی طور پہ یہ ڈسیکشن کا معاملہ بنتا ہے تو اس میں میرے حال میں اکاؤنٹ پہ الزام لگانا کوئی بہت مناسب بھی نہیں ہوگا اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ کریک ڈاکیومنٹ سبمیٹ کرتے اور آپ اس بات کی تسلیح کرتے کہ ساری ڈاکیومنٹ پوری ہو رہی ہیں تو آپ مجھے پتا نہیں کہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ ایڈوائز لی تھی لیکن کیونکہ جو اپلیکشن آپ نے سبمیٹ کی تھی اس پہ آپ نے سائن کیا تھا اور آپ نے ہوم آفز کو یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور کریکٹ ہے اور ایسی صورت میں اگر وہ انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہی تصبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈکلیریشن دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ایسی صورت میں اپلیکشن ریفیوز ہوتی ہے اور اس زران پر ریفیوز ہوگی کہ اپنے ڈیسپشن سے کام لیا ہے تو اس میں بدقسمتی سے آگے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اگر آپ آگے جانے کی کوشش کریں گے بھی تو میرے خیال میں اس میں کامیابی کا چانس بہت ہی کام ہوگا تو ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کے لئے ہفتے ہم پھر آزر ہوں گے آپ کی خدمت میں آپ اپنا اور سب لوگوں کا بہت بہت خیار رکھئے گا گوڈ بائل